موسیقی شامی جذبہ میں قبیتان کے خوشبو لے کر میں رموت سنگل آپ کا سواگت کروں دوستوں اگر ہم بالکوین بیراغی کے ان شبدوں کو دھرائیں کہ میں سپنے نہیں دیکھتا میں بجھ کر نہیں تھک کر سوتا اور شاید یہی قویتہ قویتہ یعنی اپنے انتر دونت سے پار پا لینا قویتہ ہے اور جو تھک کر سوتا ہے وہ کبھی وہ انسان کبھی شاید پیچھے نہیں رہتا اگر اس بات کا خلاصہ میں فراد گورکپوری صاحب کے الفاظوں میں کروں تو کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں ایک پرتیگیا کروں وہی دو بار شبد بن جائے کہ جس میں ایک پرتیگیا کروں وہی دو بار شبد بن جائے بتاؤں بار بار وہ ارد نہ بھاشا اپنے کو دھو رائے ارے اب ایسی قویتہ لکھو کہ کوئی موڑ نہیں مٹکائے نہ کوئی پلک پلک رہ جائے نہ کوئی بے مطلب پر بھولائے اور شاید یہی فلسفہ یہی جذبہ لے کر ہم نے پرتیفور نیو چینل میں جذبہ تارکم کا آگاز کیا وہ لوگ جو بہت سمیہ سے بہت اچھا لکھ رہے ہیں لیکن ایک جزت کے قارن ان کی ابھیبیکتی نہیں ہو پا رہی تھی یا یوں کہیں کہ کچھ اس تھاپیت منز تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی یا انہیں وہ ماحول نیو مل پا رہا تھا کہ وہ ایک منج پا سکیں ابھیبیکتی کا منج پا سکیں بہت اچھا لکھنے کے باقے شروع اور اسی کونسیپٹ کو اسی اودھارنا کو لے کر ہم نے جذبہ شروع کیا آج جذبہ نکمل ہمارے استھانیہ ٹی وی چینل کے سکرین کے مادرم سے بلکہ سوشل میڈیا کے مادرم سے آج لاکھوں لاکھ درشکوں تک اپنی لوکپریتہ کے مقام تک پہنچ گیا ہے آئیے آج ہم جذبہ شروع کریں اس سے پہلے میں آپ کا پریچے کروانا چاہوں گا آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہیں آج دیش و دنیا کی مشہور شاید آرڑنی ہے افجل جودپوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وشروع دیالے میں بہت کچھ پت پر آسین رہیں اور قویتہ جن کے حدہ میں لگاتا رکت کی طرح مان ہے ڈاکٹر کیلاش پوشل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں پریچے کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہیں راجستانی کے منچ اور لیکھن دونوں میں ہی جن کی کلم سمانان تر چلتی ہیں ڈلی پراؤ سریمالی صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں اور وشی جی جو ایک بہت ہی لوکپرید شکشکہ ہونے کے ساتھ ایک الگ انداز کی قویتری ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں راجستانی جی کھنسک صاحب جو زمین سے جڑے اور ایک سومی اکڑتے ہیں آئیے ججبہ شروع کریں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار نرالہ سے کچھ پریشنشپ ملنے گئے ان کے گھر کا پتہ نہیں جانتے تھے اور انہوں میں کبھی نرالہ کو دیکھا بھی نہیں خیر کسی طرح پتہ پوچھ کے نرالہ کے گھر کے آس پاس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اس بچے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کے ساتھ ایک سیانہ سا وقتی بھی کھیل رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں جب پوچھنے گئے تو قریب آئے انہوں نے کہا اچھا آپ کو نرالہ جی سے ملنا ہے اب دو منٹ رکھے میں آتا ہوں اور وہ پہنچے واپس کھیلنے بچوں کے ساتھ اور کچھ دیر بعد آئے اپنے ہاتھ کی ریت جھاڑتے ہوئے کہا ہاں کہیں میں ہی نرالہ ہوں تو انہوں نے کہا ابھی ہی تو آپ سے ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے نہیں بتایا کہ میں نرالہ ہوں تو انہوں نے کہا اس سمیں میں ماسوم بچہ تھا مہا پرانٹ کبھی نرالہ کہاں تھا تو ایسے ویکتد ہو ہوتے ہیں ہماری قویتہ کی دنیا میں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پہلے قوی جو ہیں وہ اسی طرح کے سومی نرمل اور بچپل سے جن کا بھاشا سے بھاشا کی سنسکرتی سے ایک الگ لگاؤ تھا اور اسی لگاؤ نے انہیں ایک قوی بنایا ایک سہج قویتہ کے اس کینواس پر پہنچایا تو میں دعوت ہوں گا آج سب سے پہلے راجیندر جیب خیمسر صاحب آئیں اور اپنی رچھائیں نمسکار میری پہلی قویتہ کاشیر سکھے نیند سے واتلا ایک رات پہ مجھے نیند نہیں آلی تھی تو میں نے نیند سے ہی واتلا کیا اور جو شبد اججے ان کو قویتہ کے رات پہ پیش کریں وہاں دوار پر کھڑی وہاں دوار پر کھڑی کنتو پاس آتی نہیں اور مجھے بھی اپنے پاس بلاتی نہیں جناب یہ نید ہے جو مہت اچھا اس کے لئے میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کے لئے میں نے کیا کیا نہیں کیا کتنا سہا پر اوف تک نہیں کیا پراؤں سے پریہ موبائل کو بھی رکھا دور اور کنالا دور درسن سے بھی کیا ہوسے اپنی پران پریہ کو بھی کیا اداس پتنی بولی بھائی نیند نہیں آلی اپنی پران پریہ کو بھی کیا اداس اور ویچاروں کو بھی فٹکنے نہیں دیا اپنے پاس اتنا ہونے پر بھی وہ اتراتی رہی جناب یہ نیند ہے جو مجھ سے نیند ملا دی بہت ا ruin دیکھ تُجھ سے دور میں جا چاہتا اب میں نے اس سے ریپیرٹ کیا کیا دیکھ تُجھ سے دور میں جا نہیں سکتا تیرے بینہ نیروگی قایا پا نہیں سکتا تیرے بینہ میں کملہ سا جاتا ہوں خود کو بہت ہی کنجور اور سست١ہ پاتا ہوں تیرے بینا کوئی بات سوہت نہیں ہے جناب یہ نیند ہے جو مجھ سے نین ملا دیں گے دیکھ اب ولم نہ کر اب نا اس کو دھنکار ہو سکتا ہے دیکھ اب ولم نہ کر ورنہ یہ سوئے ہوئے تھوڑ جگ جائیں گے چرا دیں گے تجھ سے اور تجھے تنہا کر جائیں گے پھر نہ کہنا کیوں ان سے اتنی باتیں کرتے دے کیوں ان کا اتنا ساتھ اتنا سنگ بڑھتے دے اے نیند مت اتنا اپنے شکتی پر رہا نہیں گوان یہاں پر کسی کا اس جہان اس دھرتی پر ہیسیت کیا ہے تیری ہیسیت کیا ہے یہ تیری تو جان جائے گی جس دن سچے یوگی سے ٹکڑائے گی ابھی میری باتیں تیرے سمجھ میں آتی نہیں جناب یہ نیند ہے جو مجھ سے نین ملاتی ہے میری باتیں ایک دوسری رکھنا ہے ہم اکثر جینس کی یہ شکریہ کرتی ہے پروشوں کی کہ یہ مہلائیں بہت زیادہ بہت دی ہیں لیکن یدیں کسی کے پتنی کم بولتی ہے تو اس کے کیا نفع اور کیا نفع میری پتنی دھیر کمبیر بے واشا بات کرنے کو ادھیر ہے میں نے کہا یہ تمہارا کیا طریقہ ہے جیون جینے کا یہ کون سا صلیقہ ہے بچپن بیتا یومن بیتا آئی پروڑا وستہ ہے اپنے تو جیون جینے کی یہی یوستہ ہے میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بڑا دھوکا ہے اس نے کہا کیسے میں نے کہا ایسا کہ بائیو ڈاٹا میں تو ایسا ہو لیکھ نہ تھا کہ کنیا کم بولتی ہے ایسا لیکھ نہ تھا کہ بھرم جال میں افس کے رہ گیا تھا میں پتہ ہی نے چلا کب اس کا ہو کر رہ گیا تھا پر سچ پہن تو دوستوں اس کے مون میں بھی ایک الگ آواز ہے اس کے مون میں بھی ایک الگ آواز ہے جیون کے کولا حل میں مانو بجرہ سریلا ساز ہے میرے جیون تو پہیا کا وہ ایک پہیا ہے میرے جیون تو پہیا کا وہ ایک پہیا ہے اس کے بنا میرا جیون بھول پہیا ہے وہ کم بول کر زیادہ کرتی کم بول کر زیادہ کرتی مانو گاغر میں سادر بڑھتی نہ اتراتی نہ اٹھلاتی اور وقت ضرورت احساس ہے اگر وہ کم بولتی تو یہ قویتہ بھی نہیں بنتی اگر وہ کم بولتی تو یہ قویتہ بھی نہیں بنتی کیا ہوا اگر میں ایک محلہ کی چرچہ کریں تو ان کا ایک الہدہ ویٹتتو کھل کر سامنے آتا ہے کہنے کو وہ دنیا کی مشہور لیکھی کا قویتری گتھاکار رہے ہیں لیکن ان کا الہدہ ویٹتتو ان کا ملرپن ان کا سیانپن جیدہ چرچت رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ دنیا نے ان کے ویٹتتو کو ان کے قاویے سوروک کو ان کا لیکن سوروک کے علاوہ ان کے اس الہدہ پن کو جانا جائے جہاں میں بات کر رہا ہوں امرتہ جی پیتر اگر میں اپنے اس بات کو انہی کے الفاظوں میں کہوں تو میرے اس جسم میں تیری سانس چلتی رہے دھرتی گواہی دے گی دھویا نکلتا رہا امر کی سگری چل گئی میرے عشقے کی مہت کچھ تیری سانسوں میں کچھ ہوا میں دھتے ہیں تو یہ جو ایک کھلندر پریکہ ویٹتے تو ہوتا ہے وہ الہدہ ہوتا ہے کیونکہ الہدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بندے بنائے دھرے میں نہیں چلتے ہیں ایسے لوگ کسی پرمپرہ میں چلتے ہوئے بھی اپنا ایک الگ انداز اندازے بیان بنا لیتے ہیں ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی قویتری ہے جن کا اندازے بیان کچھ الگ ہے کچھ میرالہ ہے کچھ الہدہ ہے کہنے کو وہ ایک بہتی لکپیر شکشک رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہوں نے قویتہ کو اپنے ایک الگ انداز میں ایک اندازے بیان اپنا ایک الگ مقام طے کیا ہے اور اگر میں خالہ ان کی ایک پستک بھی پرکاشت ہو چکی ہے جس کی میں چرچہ کروں من کی پاتھی اس تک کے شرشت سے ہی لگتا ہے کہ قویتہ ان کے من کی پاتھی پر اس طرح انبھاچ بکر لے جی ہے تو میں دعوت دے رہا ہوں اگر نیئے ارگوشی جی آئے مائکروپون پر اور اپنا رچنا پاتے ہیں نمشکار شروعات کریں گے باتوں سے باتیں ہیں جو الگ الگ طریقے سے پروسی جاتی ہیں کیا بات تو وہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ باتوں کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے کہ باتوں کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے صحیح بات ہے کچھ چائے کی طرح گرما گرم پروسی جاتی ہے کچھ چائے کی طرح گرما گرم پروسی جاتی ہے کچھ بھگو کر اُبال کر مسالوں کے ساتھ کلی جاتی ہے کچھ بھگو کر اُبال کر مسالوں کے ساتھ کلی جاتی ہے کچھ اچار کی طرح کھٹی سی سالوں تک سواد دیتی ہیں کچھ اچار کی طرح کھٹی سی سالوں تک سواد دیتی ہیں کچھ باتیں اگر بگڑ جائے تو دھوپ میں رکھ کے قراری کر لی جاتی ہیں جو باتیں اگر بگڑ جائے تو دھوپ میں رکھ کے قراری کر جاتی ہیں اگر روٹ جائے تو میگی کی طرح دو منٹوں میں بن جاتی ہیں جو باتیں اگر روٹ جائے تو میگی کی طرح دو منٹوں میں بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو مانو دوسے کی طرح توے پر بنتے بنتے بگر جاتی ہے کبھی توے پر دوسے کی طرح بنتے بنتے بگر جاتی ہے باتوں کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے مسالوں کے ساتھ پروسی جاتی ہے انداز بدلتے ہیں ہم تھوڑا سا کچھ قرآنے سوال جو ذہن میں تھے آج پوچھ لیے جائیں تو کچھ اس طریقے سے پوچھے جائیں گے کہ کچھ سوال میرے من میں ہے پوچھوں تو جواب دوگے کیا کہ کچھ سوال میرے من میں ہے پوچھوں تو جواب دوگے کیا کچھ قول تم نے کتابوں میں اب تک سجا رکھے ہیں کچھ قول تم نے کتابوں میں اب تک سجا رکھے ہیں ان سے جوڑے خیال من میں چھپا رکھے ہیں کیا ہے ان گلابوں کی کہانی اس کا جواب دوگے کیا میں مانگو اگر وہ کتاب تو کیا مجھے لاکر دوگے کیا کچھ سوال ہے میرے بن میں پوچھوں تو جواب دوگے کیا دیکھو کچھ خط تمہارے سرحانے پڑے رہتے ہیں دیکھو کچھ خط تمہارے سرحانے پڑے رہتے ہیں مہکتے ہیں ابھی مانو تم سے کچھ کہتے ہیں ان خطوں میں لکھے سوالوں کا حساب دوگے کیا اس خوشبو کے پیچھے کا وہ راز دوگے کیا کچھ سوال ہے میرے من میں پوچھوں تو جواب دوگے کیا سنو تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں سنو تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں یہ بھیگی پلکیں کسی کو پوچھتی ہیں تمہاری آنکھوں پر چڑھا یہ حسی کا نوہ نکاب مجھے دوگے کیا تمہاری آنکھوں پر چڑھا یہ حسی کا نکاب مجھے دوگے کیا ان بھیگی پلکوں کے پیچھے کا حساب مجھے دوگے کیا کچھ سوال ہے میرے من میں پوچھوں تو جواب دوگے کیا اگلی بات کرتے ہیں ہم لوگ ہفتے کے دنوں کی کئی بار ایسے سب کو لگتا ہے کہ رویوار سب سے بہتر دن ہے لیکن میں ایسا مانتی ہوں کہ رویوار سے پہلے آنے والا شنیوار زیادہ بہتر دن ہے کیونکہ وہ امیر لے کر آتا ہے کہ رویوار آنے والا ہے تو بس اس شنیوار کی بھاوناوں کو میں نے شبدوں میں پیرویا ہے کچھ اس طریقے سے یہ پرشن اچھا بھی ہے تو بات کچھ اس طریقے سے کہ بادلوں سے زیادہ مجھے بہار پسند ہے ان بادلوں سے زیادہ یہ بدلے موسم کی مجھے بہار پسند ہے ہفتے در ہفتے کا یہ تنہار پسند ہے نہ منگل نہ بھتھ نہ سومبار پسند ہے کہ رویوار سے زیادہ مجھے شنیوار پسند ہے کارن بھی سنیا اس کے ساتھ سوچو زرہ آفیس سے جلدی لوٹ آنا ہفتے ہوتا ہے آفیس سے جلدی لوٹ آنا شام کی تسلی نہ جلدی اٹھنے کا بہانا ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھنا اور چاند کا چھت پر اتر کے آنا ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھنا اور چاند کا چھت پر اتر آنا بڑیا سی پکچر لگا کر سوفے پر پسند جانا یہ کہنا کہ سنو مجھے سونے دینا سووے جلدی نہ اٹھانا یہ کہنا کہ سنو مجھے سونے دینا سووے جلدی مت اٹھانا مسکرانا من ہی من مسکرانا اور مسکراتے چلے جانا دل میں اٹھتے مجھے یہ وچار پسند ہے کہ میرے دل میں اٹھتے مجھے یہ وچار پسند ہے سنو پراتھوں کے ساتھ مجھے اچار پسند ہے پراتھوں کے ساتھ مجھے اچار پسند ہے کہ رویوار سے زیادہ مجھے شنیوار پسند ہے لاکھ کرتے ہوں گے لوگ انتظار رویوار کا کہ لاکھ کرتے ہوں گے لوگ انتظار رویوار کا ہفتے بھائی کی بھاگ دوڑ اور سنڈے کے دیدار کا ہفتے بھر کی وہاں دوڑ اور سنڈے کے دیدار کا پر دوڑ کے آخری پلوں میں جوش ہی الگ ہوتا ہے دوڑ کے آخری پلوں میں جوش الگ ہوتا ہے سو بار سے زیادہ مجھے شنیوار کو ہوش ہوتا ہے یہ اب سمجھے آیا کہ کیوں مجھے شنیوار سے زیادہ شنیوار کو اتوار کا انتظار پسند ہے رویوار سے زیادہ مجھے شنیوار پسند ہے اپنے قویتاؤں کو ورام دینا چاہوں گی لیکن چائے کی چسکی کے ساتھ میں چائے ہم لوگوں کے لیے ایک بیسک نشا بن گیا ہے اگر وہ نہ ہو تو آنکھیں ہی نہ کھلے تو کچھ اس طریقے سے چائے کو پروسہ ہے میں نے دھیمی آج پر یہ چائے نہیں اُبالتی دھیمی آج پر یہ چائے نہیں اُبالتی اُبالتے ہیں کچھ کس سے کچھ یادے کچھ یادے دھیمی آج پر یہ چائے نہیں اُبالتی اُبالتے ہیں کچھ کس سے کچھ یادے تب تک جب تک سرکھ لال نہ ہو جائے کچھ خیال دودھ کی طرح سفید نہ ہو جائے کچھ سوال دودھ کی طرح سفید نہ ہو جائے کچھ سوال جب تک مسالوں کی خوشبو اور مٹھاس نہ اُتر جائے رشتوں میں جب تک مسالوں کی خوشبو اور مٹھاس نہ اُتر جائے رشتوں میں بس نام نہیں ایک احساس ہی سمجھو اسی لیے تو میرے بھی ایک خاص ہے چائے بہت بہت دنیا اگر میں یاد کروں تو یہ شکتیدان جی قویہ جو ڈنگل کے ایک مہام دیش کی قویہ انہوں نے کبھی لکھا تھا ان رو اتحاس انوٹو ہے ان مائے ملکری آتا ہے چمکوٹھا چاوی نے تھاویا راجستانی بھاشا ہے ان میں ہی جیون مرن جوئے انتسرا آسا واسا ہے موتیاں سو مونگی گھنمی تھی آ راجستانی بھاشا ہے ہم جب بھی سنتے ہیں راجستانی بھاشا تو اپنا ایک من کا جو چھوٹا سا شیشو ہے وہ بڑے انداز کے ساتھ ایسی ہماری راجستانی بھاشا ہے اور ہمیں آج اس بات کا سکون ہے کہ ہمارے ساتھ راجستانی اور ڈنگل کے ایک ایسے ہی انوٹھے کبھی ہیں جو لیکھن میں بھی اتنا ہی جن کی سمرتی ہے جتنا کی منج پہ ان کا باچہ ہے تو میں آمددد کرتا ہوں ادھرنی دلک پڑھا سریمہ ہساپ آئے اور اکنی دشنا چلا ساتھ 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 دلک پڑھا ساتھ 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 ایسی بیر تاسوں آن میں کورا دھورا ری دھرا کہتی کہانی سان گہری ندیاں ماہی چمبل بہتی گوکھا گوکھ میں بیر تو نپ جا گھنے را دھرتی راجستان گے بیر تو نپ جا گھنے را دھرتی راجستان گے راجستان ہی دھرتی ہے کیاڑی گاتی ہے ہر پرکارہ اللب تو کئی آدھی سوویر ہویا ہے تو مرانگناو بھی خوب پہلی ماتر شکیر بھارے میں نکی کہ پدمنی میرا اور ہاڈی ناریاں ہوئی اٹھے ہستا سو پی سی سری سے نانی پی تم نے جٹھے ہستا سو پی سی سری سے نانی پی تم نے جٹھے پنہ سری کی مابڑی ستنے کی یو قربان ہے تیاغ اور بلدانری اہلی مسالہ ہے کہیں تیاغ اور بلدانری اہلی مسالہ ہے تیاغ اور بلدانری اہلی مسالہ ہے تو سورویر راستان کی بات کو سورویر بات نہیں کرنا بہت کم لائد سورویر کلے کڑا سنبھا ہوئے مہاران پر تاپ دیکھو پرت ویراج چہان نے مہاران پر تاپ دیکھو پرت ویراج چہان نے بہت کم بھا سانگ جی سابیر تاری خان نے بہت کم بھا سانگ جی سابیر تاری خان نے ہٹھی تو ہمیر ہو یوں عمر شنگ را ٹھوڑ جی ہٹھی تو ہمیر ہو یوں عمر شنگ را ٹھوڑ جی چندر شین ہو جچا وہ راکھ دی کر پانے چندر شین ہو جچا وہ راکھ دی کر پانے ایو یہ تو راجس تھان دی بہت دھتی ہے تیر تھی بہت کچھ جگچہ و تیر تھی بھی اندھت تھی بہت کڑا کڑا تیر تھی تیر تھا ماں ہے راج پشکر خواہ جا تو عج میر ہے تیر تھا ماں ہے راج پشکر خواہ جا تو عج میر ہے رونی چو جگچا او جنری چرچا چارو شام تو خاتو دھنی آچا وکرنی مات ہے شام تو خاتو دھنی آچا وکرنی مات ہے سی ماری رکسا کرے تا نوٹ جے شل میر ہے سی ماری رکسا کرے تا نوٹ جے شل میر ہے رجیستان بات کروں مہاروارد بات کروں لوگ دیو ترونی بڑھننگوڑے ہیں بہت کم را دے دیو حر پرکار ملدک راگ ہوئی حدز ہے شلیرا دیو ترونی موجود کا معیلہ ہے سی موجود تو لوگ دیو ترونی کڑے کڑے کڑا ہوئی ہے پابو حلبو رامدیو جی پانچ پی رام آیا پابو ہڑبو رام دیو جی پانچ پیرام آئے نے دیو تاری جون پائی مہا گوگار آئے نے دیو تاری جون پائی مہا گوگار آئے وچن پورا کر وخاتر تے جو ایڑو ویر ہو سوپ دین ججیب نے سر پہنے آگے جائے نے سوپ دین ججیب نے سر پہنے آگے جائے تو سنت بھی ہویا آٹھا ہے ہر کو سنت کرتا ہوں پیپا جام بھارام داشا جی پوہنٹی مانے دو بھی تھا پیپا جام بھارام داشا جی سنتاری آخان ہے پیپا جام بھارام داشا جی سنتاری آخان ہے دورگادا سر گور آبادل پر ہمیشہ مان ہے دورگادا سر گور آبادل پر ہمیشہ مان ہے کرت ہے کر جوڑ دل پت نمنا تو مرو بھوم نے کرت ہے کر جوڑ دل پت نمنا تو مرو بھوم نے جنی دیو تا پو جا کرے او بیر راجستان ہے جنی دیو تا پو جا کرے او بیر راجستان ہے مہدیوی ورما جب سبدرہ کماری چوہان کی برتی ہوئی جو کہ ان کی بچپن کی سکھی تھی اور ان کی مورتی کا انعورن کر رہی تھی مہدیوی ورما تب انہوں نے ایک بات کہی وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا بیتے ہوئے ندیوں کے دھارے کا مندر بنایا جا سکتا ہے اور کیا کسی دیپک کی جلتی ہوئی لوگ کو سونے میں مڑا جا سکتا ہے اور یہ جو شد تھے وہ کبیتہ نہیں تھے بلکی مہاکابیو اور کبھی کبھی ایسے مہاکابیو اور ایسے وقتیت کو ہمارے کبیتہ کے آکاش میں کبیتہ کی سرشتی میں اور کبیتہ کے سنسار میں بہت دللپ ہوتے ہیں اور بہت دللپ ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیچ ایک ایسی ہی انوٹھی وقتیتوں کی دھنی ہے جو اسی طرح سومی ایک سنکد مسکان سہج سرل لیکن وقتیت وہ مرا اور انہوں نے اپنی شکشہ کے اونچے مقام تک اسی وشو ودیالے کے کملہ نیرو مہا ودیالے میں ایک ڈریکٹر کی بھومیکہ ایک پیشاشنی بھومیکہ کو بہت شدت کے ساتھ نبھایا لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے بہت سارے کارکموں کا انجام بھی دیا لیکن اس کے باوجود ان کا مند قویتہ میں رم رہا ہے اور اگر میں چلچہ کروں کی اسی جائے نارائنڈ بیاس وشو ودیالے میں اور کمیتہ کی دنیا کے اور جن کا نام یہ ایک ٹیو دنتی ہے شدھے اگر جی اگر جی ہمارے سو بھاگی میں ہے کہ اسی وشو ودیالے بھاہشا بیوار کے اعتقش تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر ستھے نارائنڈ برما ستھے نارائنڈ جی نے اگر جی کے ڈائیڈنس میں وہ ان کے گائیڈ تھے ریسرچ کیا ہائیکو پر جو جاپانی کا ویبیدہ ہے ہائیکو لیکن اس کے بعد اس کام کو کبھی آگے نہیں بڑھایا لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی کمیتنی ہے جنہوں نے جاپانی اسی ہائیکو ویدہ پر ایک بہت بڑا کام کیا اور ان کا ایک سنکلن بھی کتاب کے سوکڑا ہے جس میں پانچ سو ہائیکو تو ہمیں خوشی ہے کہ اس طرح کا ایک الگ ٹیلنٹیٹ ویدتو آج ہمارے ساتھ ہیں کبھیتہ آج سنائیں گی اور ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہم ان کی اتنا سنیں گی کہ میں آماتیت کرتا ہوں ڈاپٹر کیا لاش کوششن سائیے سبی کو نمسکار آج کے اس کعوی بوشتی میں میں جو اپنے کعویتہ پرسطور کر رہی ہوں پیری پہلی کعویتہ کا شیشک ہے سرکایا جاند گھر میں پتر کے جنو لیتے ہی بہ سرکا دی گئی ہٹیا کے ایک کونے میں گھر میں پتر کے جنو لیتے ہی بہ سرکا دی گئی کھٹیا کے ایک کونے میں ٹکر ٹکر دیکھتی رہی بہ سب کے ہاں بھا ٹکر ٹکر دیکھتی رہی بہ سب کے ہاں بھا اسے شکر ہی سمجھ آ گیا کہ سرکایا جانا اس کے جیون کی ایک پرمکت لیا ہے کنڈے سرکایا تو آگ جلی روٹیاں سرکایا تھالی میں تو پیٹ کو بھرے آنچل سرکایا تو یوگن ڈھلا اور جسی کہتے ہیں پریم بہ پلا آنچل سرکایا تو یوگن ڈھلا اور جسی کہتے ہیں پریم بہ پلا خود کو سرکایا اس نے تو تمہیں جگہ مو دیکھ کو سرکایا بھیتر اور پیٹ میں ششو کو پنپایا جنما تو پاسنگ لٹایا خود کو سرکا لیا تھوڑا اور پنپا بڑا تو اس نے اور ادھک سی کوڑا خود کو پنپا بڑا تو اس نے اور ادھک سی کوڑا خود کو ایسا کرتے ہوئے ہر بار اس نے میں کو سرکایا اور ہم کو بنایا ایسا کرتے ہوئے ہر بار اس نے میں کو سرکایا اور ہم کو بنایا کیاinchا بہت پھر میری دوسری� کوریتا کا شریشک ہے آندھیوں کے بیچ بھلے ہی کانکتی ہوں آنڈھیوں کے بیچ بھلے ہی کانکتی ہوں پھر بھی پربنجن کی آنکھ میں انجن آنکھ دی ہاں میں اپنا بھاگیت باچتی ہوں دھار ویرود ڈٹ کر رہتی ہوں کھڑی سمیہ شلائیں اور پرستر سب بھاچتی ہوں ہاں میں اہم نت کو بانتی ہوں بھلے ہی مارگ سبھی عورد ہوں بھلے ہی مارگ سبھی عورد ہوں کال سویم بھی کیونک پرد ہوں ہست آملک صدرش لکش سبھی سادھتی ہوں ہست آملک صدرش لکش سبھی سادھتی ہوں ہاں میں زند کو اٹھانتی ہوں اسمبھا شرد نہیں ہے میرے کوش میں کوش بھی رکھتی ہوں میں پورے جوش میں پومل کٹھور کا یوگ مدھارے ہر پل جاگتی ہوں بسندھرا چوتنے سے پہلے ورشت کو ناکتی ہوں ہاں میں ہلکی موٹ کو تھامتی ساگر منتھن کی کریڑا میں کھیل رہی سادھیوں سے ساگر منتھن کی کریڑا میں کھیل رہی سادھیوں سے ہلا ہلا میں سے انٹوری بھر امرت چھانتی ہوں ہلا ہلا میں سے انٹوری بھر امرت چھانتی ہوں ہاں میں جیون جینا جانتی ہوں ہاں میں جیون جینا جانتی ہوں ہاں میں جیون جینا جانتی ہوں تم ماتر سوندھر نیہارو میں خل گوڑتا ہوں تم ماتر سوندھرن ہی نیہارو میں خل گوڑتا ہوں تم م которое توostat میں بنانے میں میں خیت کی میڑ بہاں تم بہاو یوج ناو پر پیسہ میں پسینہ بہا تم بہاو یوج ناو پر پیسہ میں پسینہ بہا تا ہوں تم ٹیکس لگاو نائے نائے میں قرص چکا تھا تم بچوں کو پڑھاؤوا موسکراتا ہوں ہمارا یہ آدمیت جیوان جو بھوم انڈلی کرڑ سے ہوتے ہوئے ایک بھی شکرام میں تبدیل ہو رہا ہے اور اس آدمیتتہ کی دوڑ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی روپ میں شامل ہیں اسی بھاپ ہوئی پر یہ اگلی کرتا ہے جس کا شیشک ہے چراغہ آج پوری دنیا ایک چراغہ آج پوری دنیا ایک چراغہ بھوتک پرگتی نے چر لیا ہے آدمی موبائلوں کمپیوٹروں ٹیبلیٹوں نے نگل لی ہے آدمیت بہو منجلہ امارتوں نے چل لیا گھر کا سکون پیسے نے سوک لی بھی تک کی آرد جتا سوارتھ سمبندوں نے لی لی ہے پریم کشما اور ریمورٹ کنٹرول میں کہہ دے اب چیتن بڑھتی ہی جا رہی بیدن کتنی کتنی مہاماریاں جینے کی دوشواریاں انبرت چلتا رہتا ہے ایک یود اپنے ہی بیروت چیجتی ہی جا رہی امر رات کی پرکاش کی چتہ چوند میں بڑھتا ہی جا رہا بھا پرکرتی کر رہی آگان سب طرف ہر جگے چر آگا سب طرف ہر جگے چر آگا ان سب سے ہٹ کر اب کچھ پریم پہ بات کر لی جائے تو ایک پریم کبھیتا جس کا شریشک ہے دل پشمینہ دل پشمینہ ہے پریم تو جیول کا نگینہ پسری ہوئی ٹھنڈ میں تاپ کی آگ زہے جے مہین گناوٹ کا یہ تارا مینہ ہے دل پشمینہ ہے عشقوں کے کتروں کی سبک سیاہی ہے عشقوں کے کتروں کی سبک سیاہی ہے ان چند بودھوں میں ایک پورا سفینہ ہے دل پشمینہ ہے مہت اچھے مہت اچھے مہت رہ کر بھی سب بیان کر دیں جو مہت رہ کر بھی سب بیان کر دیں جو آنکھیں کہن کا بہ نایاب کرینا ہے دل پشمینہ ہے بہت رہ کر بہت رہی ہے آوہ ہین دیکھ کر یا اطلاع سمپدا آوہ ہین دیکھ کر یا اطلاع سمپدا جانتے ہیں سب جیا وہی جس نے پریم جینا ہے دل پشمینہ آدھت جب ہو جاتی ہے ایک دنجے کی آدھت جب ہو جاتی ہے ایک دنجے کی تو پھر بین اس کی جینا بھی بھلک کیا جینا دل پشمینہ ہے پریم تو جیون کا نگینہ ہے دل پشمینہ کبھی کبھی نئی نسل کی خودگواریاں دیکھنے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ آئینکار ہے یا ایلوگنس ہے لیکن ہم یہ نڑنے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایلوگنس ہے ہو سکتا ہے ان کا سوا بھی مانگی تو ہمارے نئی نسل کے جو کبھی اور شاعر ہے وہ کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید ان میں ایلوگنس ہے ہمارے ساتھ آج ایک ایسے دیش اور دنیا کے نئی نسل کے ایسے شاید جنہوں نے بہت کم عمر لکھنا شروع کیا اور آج ان کا مقام دنیا میں ایک الگ انداز کے ساتھ ہے اگر میں انہی کے شبدوں میں کہوں شاک سے فول توڑنے والوں گلستہ کو کبھی سوارا دیں شاک سے فول توڑنے والوں گلستہ کو کبھی سوارا دیں انہوں نے سبھی گدا لکھیں جو اردو شائری کی ہوتی ہے چاہے وہ رجل ہو یا سلام ہو مسکلت ہو اور بہت ساری ربائی شائری وہ تو سب ان کا حصہ ہے بہرحال ہم جہدہ سے جہدہ ان کو سننا چاہیں گے تو میں آمتید کرتا ہوں ہم آدھرنی ہے افجل جودپوری صاحب جو آج دنیا کی ہر مشاہرے میں انداز بیان ان کا ایک الگ ہے چاہے دیش کا ہو یا وشو کا کوئی بھی مشاہرہ ہو ہم افجل جودپوری صاحب کو جو جودپوری صاحب ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے پیچھے آم سل جودپوری صاحب ٹونٹی پور چینل خاص طور سے جذبہ کے تمام منتظمین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو میں نے خاک صاحب کو مدید فرمایا میرا کسی تمہید و تاخیر کے بغیر کسی بومی کا اور دیر کی چل دوہے حاضر کرتا ہوں دوہے سمجھ 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 کہ تیری دنیا میں تیرا لگنے کو ہے مول جیتنا جلدی ہو سکے کر لے بستر گول جتنا جلدی ہو سکے کر لے بستر گول اور دکھنے کی حد تک وہی آگے کالی بھیت دکھنے کی حد تک وہی آگے کالی بھی لوگوں کے منمیت ہیں اپنا من ہی میت لوگوں کے منمیت ہیں اپنا من ہی میت اور یہ دوازیں دیکھیں کہ ہر کوئی کرنے لگا شبدوں کا بیوپار آوازوں میں کھو گیا تیرا میرا پیار آوازوں میں کھو گیا تیرا میرا پیار چھتنے کی دیوار سے پھر جانے کیا بات چھتنے کی دیوار سے پھر جانے کیا بات وہ تو سوے چین سے جاگا گھر سب رات چھتنے کی دیوار سے جانے پھر جانے کیا بات وہ تو سوئے چین سے جاگا گھر سب راد برآخری دعا دیکھیں کہ رشتہ اس کا اور میرا ہے کتنا آسان رشتہ اس کا اور میرا رجلستان کی بات ہوئی پور ہندوستانی تیزید کی خدمت میں یہ شے کہ رشتہ اس کا اور میرا ہے کتنا آسان وہ میری پہچان ہے مہیں اس کی پہچان وہ میری پہچان ہے میں اس کی پہچان رشتہ اس کا اور میرا ہے کتنا آسان وہ میری پہچان ہے میں اس کی پہچان دو نظمیں آجر کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی دو نظمیں رکس کرتے چراغ کی لوگ دیکھ کر جسے کرتے ہیں رشت تارے جل ملاتے رکس کرتے چراغ کی لوگ دیکھ کر جسے کرتے ہیں رشت تارے جل ملاتے پھول چاہتے ہیں اڑنا خوشبو کی طرح تتلیوں کے پروں سے پھول چاہتے ہیں اڑنا خوشبو کی طرح تتلیوں کے پروں سے ایک چھوٹی سی نظم پاس ساتھ انفاز کی توجہات کی در کا کہ دیکھ کر تُم کو وہاں دیکھ کر تُم کو وہاں لوٹ گئی اُلٹے پاؤں یاد چند اشار ایک غزر کے دو تین شے پھر غزر آزر کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیں کہ ہم زمین پر نہ آسمان میں اب ہم زمین پر نہ آسمان میں اب جی رہے ہیں کسی کے دھیان میں اب اور ہم نے جانا تھا جس کو گھر اپنا ہم نے جانا تھا جس کو گھر اپنا کون رہتا ہے اس مکام میں اب ہم نے جانا تھا ہم نے جانا تھا جس کو گھر اپنا ہم نے جانا تھا جس کو گھر اپنا کون رہتا ہے اس مکام میں اب کون رہتا ہے اس مکام میں اب اور یہ شیر دیکھیں ابھی پرمو جی نے بات کی تھی سواجیبان کی اور پیشے دیکھیں کہ ہم نے جانا تا جس کو بھر اپنا کون رہتا ہے اس مکان میں اب اور وہ جو اپنی انا کے ہو بیٹھے وہ جو اپنی انا کے ہو بیٹھے ہم بھی رہتے ہیں آن بان میں اب وہ جو اپنی انا کے ہو بیٹھے ہم بھی رہتے ہیں آن بان میں اب ہم بھی رہتے ہیں آن بان میں اب مطلعہ پیشے خدمت جزل کا کہ جہانے بھی اماں ہے اور میں ہوں جہانے بے اما ہے اور میں ہوں غبارے کارواں ہے اور میں ہوں غبارے کارواں ہے اور میں ہوں اور اکیلا پن مقدر ہے سبی کا اکیلا پن مقدر ہے سبی کا زمیں ہے آسماء ہے اور میں ہوں اکیلا پن مقدر ہے سبی کا زمیں ہے آسماء ہے اور میں ہوں اور یقین جیسی کوئی صورت کہا ہے فقط اپنا گماں ہے اور میں ہوں اور جہاں ایک نام کل لکھا ہوا تھا جہاں ایک نام یہ تو روایتیں ختم ہو رہی ہیں کہ جہاں ایک نام کل لکھا ہوا تھا وہاں بس ایک نشاں ہے اور میں ہوں کبھی پیڑوں پہ نام لکھے جاتے تھے کہ جہاں ایک نام کل لکھا ہوا تھا وہاں بس ایک نشاں ہے اور میں ہوں اور میرے سر پر کوئی بادل نہیں ہے میرے سر پر کوئی بادل نہیں ہے سلکتا سائبہ ہے اور میں ہوں میرے سر پر کوئی بادل نہیں ہے سلکتا سائبہ ہے اور میں ہوں سلکتا سائبہ ہے اور میں ہوں اور گلو گل گل کا قصہ سن لیا تھا گلو گل گل کا قصہ سن لیا تھا سو اب یہ گل ستا ہے اور میں ہوں اور مکی ان کے خدا جانے کہاں ہے مکا ہے لا مکا ہے اور میں ہوں اور یہ شیٹ پر دیکھیں کہ نہ ویسی شب نہ ویسے سننے والے نہ ویسی شب نہ ویسے سننے والے ادھوری داستہ ہے اور میں ہوں اور میں ہوں اور نظر آتا نہیں ہے کچھ بھی افضل نظر آتا نہیں ہے کچھ بھی افضل چراغوں کا گواہ ہے اور میں ہوں نظر آتا نہیں ہے ایک ازل کے چند اشار کو راضی کروں مطلع دیکھیں انگنت تاروں کو پیسا جائے گا انگنت تاروں کو پیسا جائے گا اور ایک سورج بنایا جائے گا انگنت تاروں کو پیسا جائے گا اور ایک سورج بنایا جائے گا پرشیر دیکھیں کہ ہم درو دیوار کے کائل نہیں ہم درو دیوار کے کائل نہیں پھر بھی ہم سے گھر نہ چھوڑا جائے گا ہم درو دیوار کے کائل نہیں ہم درو دیوار کے کائل نہیں پھر بھی ہم سے گھر نہ چھوڑا جائے گا اور شیر سماتھ فرمائے کہ کام کوئی بے سبب بھی کیجئے کام کوئی مسئلت سے بھری گی دنیا ہر کوئی کوئی پولیسی بٹن لے کے چلتا ہے کہ کام کوئی بے سبب بھی کیجئے ورنہ کس سے مسکرائے جائے گا کام کوئی بے سبب بھی کیجئے ورنہ کس سے مسکرائے جائے گا اور راستوں کے ہم سفر ہو جائیے راستوں کے ہم سفر ہو جائیے ساتھ چلنے کا ہنر آ جائے گا راستوں کے ہم سفر ہو جائیے ساتھ چلنے کا ہنر آ جائے گا ساتھ چلنے کا ہنر آ جائے گا اور آئینہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں کہ آئینہ ہم کو نہ سمجھے گا کبھی آئینہ ہم کو نہ سمجھے گا کبھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا آئینہ ہم کو نہ سمجھے گا کبھی آئینہ ہم کو نہ سمجھے گا کبھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا آئینہ ہم کو نہ سمجھے گا کبھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا اور زندگی سے گر کبھی فرصت ملی زندگی سے گر کبھی فرصت ملی موت کے پارے میں سوچا جائے گا کہ آپ پربت پر لگائی جائے گی ڈان بستی سے اٹھایا جائے گا آگ بربت پر لگائی جائے گی دھیان بستی سے اٹایا جائے گا اور یہ نین کے تعلق شیر آدھیں تعلق سے شیر سنیں کہ آگ بربت پر لگائی جائے گی دھیان بستی سے اٹایا جائے گا اور آخری شیر کے نین آئی تو بھگا دی جائے گی نین آئی تو بھگا دی جائے گی خواب جب آئے گا دیکھا جائے گا نین آئی تو بھگا دی جائے گی نین آئی تو بھگا دی جائے گی خواب جب آئے گا دیکھا جائے گا نیند آئی تو بھگا دی جائے گی خواب جب آئے گا دیکھا جائے گا خواب جب آئے گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا اور یہ شہر راستان کے تعلق سے خاص طور سے راستان اور ماروان اور دورپر کے حوالے سے کہ نیند آئی تو بھگا دی جائے گی خواب جب آئے گا دیکھا جائے گا اور گھر میں افضل کے نہیں کچھ بھی مگر آپ کو سر پر بٹھایا جائے گا گر میں افزم کے نہیں کچھ بھی مگر آپ کو سر پر بٹھایا جائے گا کام کوئی بے سبب بھی کیجئے ورنہ کس سے مسکرائے جائے گا بہت بشکر ایک قویتہ دیکھیں درگم بنوں اور اوچے پروتوں کو جیتے ہوئے جب تم انتیم اچائی کو بھی جیتے ہوئے تب تمہیں لگے گا کہ کوئی اور نہیں بچا آؤ اور تم میں اور ان پتھروں کی کٹھوڑتا میں جنہیں تم نے جیتا ہے جب تم اپنے مستق پر برف کا پہلا تنفان جھیلوگے اور کھاپوگے نہیں تب تم پاؤگے کہ کوئی فرق نہیں ہے سب کچھ جیت لینے میں اور انت تک ہمت نہ ہارنے میں اور یہ ڈاکٹر کور ناران نے لکھا تھا اور یہی ہمارے ججبہ کا بھی سارانش ہے آج جب جیسا کی ابھی کافی بار یہ ایک اوپک سامنے آیا ہے کہ ہم ورچول ورلڈ میں جتے ہیں ہم جب یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اسٹاگرام ہیں فیس بک ہیں ایڈ سیکٹا ایڈ سیکٹا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں اور ہمیں ایسا جیمت کاش مکتا ہے یہ پرشنو شاید ہر ایک کے دماغ میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوندتا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں ورچول ورڈ جس میں ریالیٹی کچھ نہیں ہے واسطکتہ کچھ نہیں ہے اور یہی ہمارے جذبہ کا بھی فلسفہ ہے ہمیں خوشی ہے کہ آج اس فلسفے کو جو انجام آپ نے دیا ہے آپ سبھی نے اپنے شبدوں سے اپنی قویتاؤں سے نشت روح سے ہمارے سننے والے ویورس کا بھی اوش دل آپ لوگ جیت لوگے اور جیت ہی لیا ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے جذبہ میں میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اوزل جدکوری صاحب کا یا پدھارے اور ہمارے جذبہ کو اس مقام تک پہنچایا میں شکریہ آدھا کروں گا ٹپٹر کے لاش پہشن کا کہ آپ پدھارے اور آپ نے ہمارے اس جذبہ میں ایک الگ انداز دکھایا اور میں ساتھ دلک پراؤ سریمالی صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ پدھارے ہمارے کارکتم میں اور آپ نے بھی وہ جو ایک بہت عام شبد رہے چار چاند لگا ہے حالانکہ میں ان شبدوں کا اوپیوک بہت کم کرتا ہوں لگ بگ نہیں کہ کرتا ہوں پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا روشید جی کا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جیون کی بہت ایسی باتیں جنہیں کوئی قویتہ میں ڈھالنا بڑا مشکل ہے آپ نے اس انداز سے قویتہ میں ڈالا آپ کا بہت کچھ شکریہ اور راج اندل جی نے تو اپنی قویتہوں سے ایک مانوی ایک کرن کی جو ایک تینواز ہمیں دیا ہے پرسونیفیکیشن سوال نین سے پوچھا ہے ہر اس سہج باتوں سے بات نکالیے قویتہ نکالیے آپ کا بھی بہت کچھ شکریہ میں 24 نیو چینل کی طرف سے ہماری ججبہ کی یونٹ کی طرف سے ہمارے چینل ہٹ چینل ہیڈ عجی اسپانہ صاحب کی اور سے ہمارے ایڈیٹر مکیش پریہار عجی طور کی اور سے ہمارے سینیمیٹوگرافر راج ویشنل صاحب کی طرف سے اور یشپال طور صاحب کی طرف سے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ کریں شکریہ